بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکٹرس ہیں ہمارے سے موجود ہیں when and only مریم نفیس welcome to the show thank you for coming thank you for having me nice بڑی کافی نٹکھٹ ہیں ہم اور ڈریسنگ سنس سے ان کی نفاسد بھی چھلگ رہی ہے mashallah ہرا سوٹ تلال جوٹی کا نفیس لڑکی پا سکتے ہیں آدم ہے چلی نا آپ کو دیکھ کے میں کلر براینڈ ہو گیا ہوں براینڈ ہو کلر براینڈ ہو اور تم ٹویسٹیں بھی ہو رہے ہیں آئی ہے کلر براینڈ ہو گا ہرکے سے تھتھے بھی ہو گئے ہیں جب بھی آپ کو دیکھا مجھے دکھا کہ بھئی نٹکھٹ لڑکی ہے یہ آپ کو پہلے کس نے کہا نٹکھٹ کیسی آئیں شہبز میں شہبز میں اتفاق اتفاق اتفاقن اتفاقن کیسے یہ حسین اتفاق کیسے ہوا میں تھیاٹر پروڈاکشنز کرتی تھی اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب تھیاٹر ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ڈیریکٹرز اور پروڈیوسرز بھی آتے ہیں اسلامباد میں کرتی تھی آپ کراچی اسلامباد میں کرتے تھے ہم اور وہ ہی انور مقصود صاحب کے پلیز ہوتے ہیں ہم کراچی لاہور اسلامباد تینوں جگہوں آپ ناپا سے پہلستان تھی نہیں نہیں دعور کی production house تھا copycats جو انور انکل لکھتے تھے چودہ اگرز بہنے چودہ اگرز وہ سیریز کیوں یہ ناپا سے ہوں گی میں تولہ سے ہوں ناپا تولہ ہو جاتا ہے تو بس انہوں نے one of the producers was there one of the directors was there انہوں نے کہا کہ آپ اور انہوں نے بھی مجھے ایسی دیکھا چلتے پھرتے I was running the show آپ کے لئے آپ کے لئے کریکٹر ہے میں نے کہا کریکٹر ہے میں تو نہیں کرسکتی میں نے کہا پلیز آ کے اورڈیشن تو دے لیں جس فر فن سیکھ میں بہت شیزیں کرنے کا شوق تھا میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں جا کے دیکھا بہت ٹائم کنزیومنگ ایک بارہ گھنٹے بہت ہیکٹک سکیجول ہوتا ہے چھے دن میں تو نہیں کرسکتی میں نے کہا نہیں آپ کر لیں پھر بیچ میں تفاکن وسیم عباس سر بھی ایک پلے کر رہے تھے اس میں ایک کیمیو تھا جو میں نے سجل کے ساتھ کیا تھا سو بس ایسے کرتے کراتے کرتے کرتے پھر ہوں اب تک جتنے کیاریکٹرز آپ نے کیے آپ کے دل کے قریب سب سے زیادہ کون سا کردار ہے جو پہلا آپ کا چیز آپ کی اونر جاتی ہے جو پہلا کام آپ کرتے ہیں اس سے ایک خاص بابت کیا ہے وہ فرس لگ کی طرح ہوتا ہوتا نا دیارے دل میں نے اس کردو میں شوٹ کیا تھا سکردو کے لئے تعلیم ایسے تو بہت سارے ہوں کیونکہ آپ جب کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہیں چلو ٹھیک ہے ڈسکرپٹ کچھ سے لگ رہے ہیں پر جب وہ پروڈکٹ نکل گیا تھا کہتا ہے Oh my god حقیقت ہے میں ہے ایک دو ایک میں نے کیا تھا ہیا کے دامن میں ہیا کے دامن میں وہ ایک سوپ تھا میں نہیں نہیں انڈیسری میں تھی کوئی ہے نہیں ڈراما انڈیسری میں جاننے والا تو کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے نا یہ نہیں کرو یہ کرو وہ ایک لمبا پروجیک چلے جا رہا تھا تو آپ نے سوپ کیوں لیا فیس فوش لے لیتی ہاں ام جو بعد میں پتا شا اللہ لیکن آپ سوپ میں یہ تو ہوتا ہے کہ بھی چلتا رہتا ہے پیسے ویسے درہ ملتے رہتے ہیں نہیں نہیں بھائی نہیں چاہیے ایسے پیسے اتنا لمبا آپ کو بتا ہے جب آپ I don't آپ کے ایک سائٹمنٹ ختم ہو جائے تو پھر وہ مزا نہیں آتا exactly آپ کو نا ایک چیز ہم ایک چیز ہم ایک چیز ہم ایک چیز ہم ایک چیز اور نا ایڈیا آف نئے نئے کے ایکٹرز بنانا جلدی جلدی شوٹ کریں جلدی جلدی ریپ اپ کریں پھر نئے والے پہ بڑھیں پھر ایسی سال میں ایک پروجیک کرتی ہوں اچھا ٹھیک سو وہ جب ایک پروجیک سال تک چل رہا ہے میں نے کہا یار یہ کیا ہے مزاق ختم کرسکو اور آپ نے ڈی ویسیز بھی کیے میں نے ڈی ویسیز بھی کیے میں نے ڈی ویسیز بھی کیے لان کے سوٹ تو پری میں آتے ہوں گے ایسے ویسے مریم آپ کو مرد ہے آپ کو پتا ہے کہ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے گروں میں تو میرے گھر پہ بھی لڑائی ہو رہی تھی تو کوئی انسٹیچ پڑا ہے تو پلیز کان لیے آہ کاراتی میں بہت سالیاں مجھے ایڈریس دے میں آپ کو بیش باتتی ہوں اکی میں اپنا لکھوں گے اور دینا اپنی بیوی کو یہ ہے میں انج دے بہت ہی لڑائی ہوئی ہے مریم آپ کے میا صاحب جو ہے وہ وہ ڈریکٹر ہے نا تو کبھی بیسے کھٹ پٹ ہو جاتی ہے چونکہ دونوں کی ٹائمیں اور یہ اور دونوں گلیمور کی دنیا میں رہتے ہیں being married in the same industry اس کے پروز میں یہ بات تو ہے کہ آپ شوہر understanding ہوتا ہے بی بی understanding ہوتی ہے ان کا دونوں کو پتا ہوتا ہے ان کا اکثر بہت دیر دیر رات تک وہ ایڈٹنگ چل رہی ہوتی ان کی کیونکہ ایڈٹس رات کو آپ کو پتا ہے کہ بی سی جگہ ہے ہاں ہاں کیونکہ میں پارٹنر پٹنر کے دیر پروڈکشن ہاؤس ایڈٹس رات مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا ہے سیانی بیوی ہے نا پروڈکشن ہاؤس کا سارے حساب کتاب مریم نفیس کے پاس ہوتے ہیں جی وہ کہتے ہیں مجھے یہ سب نہیں کرنا آپ کہتے ہیں میں بھی یہ جاتی ہوں کہ تم مت کرنا کیونکہ دیکھیں وہ نا ایک بہت شاخرش انسان ہے وہ حساب کتاب لیتے ہی نہیں ہیں ان کو اگر ہمارے لائن پروڈیوسر نے آ کے بول دیا نا کہ امان بھائی اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں میں کہوں گی لاؤزر رسیدیں تو دکھاؤ رسیدیں تو دکھاؤ رسیدیں تو دکھاؤ رسیدیں تو دکھاؤ دکھاؤں دکھاؤں وہ ایک جنیریکلی بہت شاخرش انسان ہے وہ مجھ پہ بھی بہت پیسے خرچ کرتے ہیں وہ خود پہ بھی بہت سب سے زیادہ آج تک امان نے مریم کو کون سا مہنگا توفہ دیا یہ پیسے ہی ہے نا کھل اندر ہے آپ بھی کھل اندر بڑے سائز کا ہیرہ لگ رہا ہے ہاں کوہی نور کا تو بہن بھائی لگ رہی ہے ڈائیمنڈ ہاں ہماری امان نے مجھے شادی کے انگوٹی بہت اچھی دی میری پسند کی کون زیادہ بولتا ہے دونوں میں ہم دونوں ہی بہت بولتا ہے ارے یار یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے بولنے والے لوگ اتنے اچھے لگتے ہیں میں بتا نہیں سکتا خاص طور پر جب سے ہم نے یہ والا سیزن شروع کیا ہے نا بولنے والے لوگ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں کیسے چونکہ ایک آرٹسٹ ہے آرٹسٹ نے کیسے آپ سے آپ بھی آرٹسٹ ہیں آپ نے کیسے محبت کا اظہار کیا تھا میں کامی کرتی ہوں وہ زیادہ اول خواتین کو یہ گلا رہتا ہے کہ مرد کام اظہار کرتے ہیں ریلی ہاں کہ ایکسپریسیو نہیں ہوتے نہیں آئی مجھے جیسے ہماری امان کہتے ہیں کہ کوئی سو دو سو ڈیٹس ہیں پہلی دفعہ کب ملے پہلی دفعہ کھانے پہ کھانے پہ کھانے تو میں وہ یاد رکھتی ہوں یعنی آپ نے کافی خرچہ کروایا انتا بہت خرچہ تھا تو بچارے کو بتا ہوں کہ اچھا میں نے جا کے پھول لانے ہیں میں نے توفہ لانا ہے میں نے ڈینر کی ریزیویشن کرانی ہے وہ تو بھی آلہ دینے میں بوٹن پھون کرنے میری شیروان ہی کب آئے گی کچھ چیزوں کا خیال لکھنا ہر وقت ایک دوسرے کو محبت کا کیر کا احساس دلانا وہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر تھے انہوں نے شاعر تھے کہتے ہوئے دل دھکتا ہے کیونکہ ایک دو برس ہوئے انتقال ہوا ایک سالی ہوا امجد اسلام امجد صاحب ان کی نظم ہے اس کے ٹکڑے ہیں کچھ محبت کی طبیعت میں ایک ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے آگے پر نظم چلتی پھر کہتے ہیں کہ اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے کیا بہت ہے ہر وقت آپ کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے ایک دوسرے کو کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں اور دوستی بہت زیادہ ایمپورٹن ہے دوستی ہی تو ایمپورٹن تھا ہے آپ کی دوستی ہوگی آپ کی آپ کو you will ride through anything جی جی difficulties ہو خوشی ہو کچھ بھی ہو when the person is your best friend جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو مد کے لیے دوستی امپورٹن ہے اور عورت کے لیے فرمبرداری آشار جی کہ اماں کو میں جو کہوں وہ کرے کہوں میں اماں کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہو جائیں اماں بیٹھ جائیں ایسے وہ بالکل بھی نہیں ہے آپ کو بھی بلائے گا ان کو شوہ پر وہ کہتے ہیں جان کی اماں پاؤں تو کچھ حرط میں ہماری ریلیشنشپ میں ایک چیز ہے کہ ہم نے اپنی باؤنڈریز ڈیفائنڈ کی ہیں اماں کو بھی پتا ہے کہ اچھا اس سے زیادہ جو ہے نا وہ مریم بلاج نہیں کرے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس سے زیادہ میں زیادہ اگر کوئی کچھ بول دوں گی اور یہ ہماری لڑائیوں میں تو آپ تب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہو ہم دونوں کے ساتھ مسلہ ہی ہے کہ ہم دونوں چپ ہو جاتے ہیں دوسرے کو سپیس دیتے ہیں اور پھر then we sit together and solve it باکی کارا نے کہا شکر ہے چپ کیتنے نہ بول دیں ہمارے گھر میں سے ہم دونوں ہی ہیں اور وہ چپ کتنے عرصے چلتی ہے نہیں نہیں ایک دو گھنٹے بس بس یا یا جس time to cool down and then sit together again and talk I think civil civilized ہونا نہ ہر لڑائی میں بھی argument میں بھی اور یہ بات زیادہ heated ہو سکتی ہے اور آپ اپنے میاں بیوی کو کوئی چوبیس گھنٹے محبت نہیں کر رہے ہوتے آپ کو چوبیس گھنٹے وہ شخص پسند نہیں آرہا ہوتا same goes for your siblings same goes for your friends also تو مجھے لگتا ہے مختلف شخصیات ہوتی exactly اگر آپ کو cool down کرنے کے لیے تھوڑی سی space چاہیے نا تو وہ لے لینی چاہیے you are too young mashallah مگر یہ جو اتنا شعور ہے اور اتنا وزڈم ہے یہ کیسے آیا آپ میں فیملی سے آیا ماں باپ نے سکھایا پڑھ کے آیا کیسے آپ میری فیملی کو جانتے ہی ہیں وہ ساری خواتین بہت زیادہ ڈھہراو والی اور سب نے بہت رشتے اپنے اچھے چلائے exactly mashallah so i feel like کچھ آپ کی upbringing میں بھی آتا ہے کچھ آپ اپنے اردگیت کے دوستوں سے بھی سیکھتے ہیں جیسے مجھے میرے خاندان میں کبھی کسی نے نہیں بولا کہ جلدی جلدی شاہدی کرو so i got married when i was 30 and when i found the right guy اور میرے اور امان میں بھی اچھا خاص ہے اس difference ہے لیکن امان کی کیا عمر ہے امان اور مجھ میں 13 years کا difference ہے اچھا اچھا which is a very substantial difference ہے میرا گیارہ سال کا difference ہے لالا اس پر بات نہیں کرنی چاہتے کبھی انشاءاللہ موقع میں لے گا میں اور امان سار شوبر آئیں گے he also acts like oh یہ بہت بڑی ہے بہت مچور ہے میں تو اور میں بولتی ہوں کہ میں رائزنگ a kid as is لیکن اچھی بات ہے آپ ہسی خوشی میں دوسی یاری شاہد بھی اپنا کارج ساب چھو چھوٹے ہیں اپنا بڑی مون دنو کہہ رہا سنے یار میں تم سے چھوٹوں کو کھوکل کیا چھوٹوں کے ساتھ ایسر بات کرتے ہیں دو اپنی ٹی شیٹ مجھے پناہو دیکھو یار جھوٹا تو پہنے کے آئے آج اپنی ٹی شیٹ بھی ہوتی ہے نازمی stay with us stay with us چھوٹے ایک بات بابس آتے ہیں کہیں نہیں جائیے گا ہمیں حسد موجود ہیں چلولی نٹکھٹ اور بہت ہی سمجھدار مریم نفیز آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ملکم ڈائز نازمی زبردست میں ایک بار پھر خشان دید ہم حسد موجود ہیں one and only مریم نفیز اور مریم ہمارا سیگمنٹ ہے breathless 2020 لیکن میں اس سے جانے سے پہلے ایک سوال جو پہلے رہ گیا تھا وہ یہ رہ گیا تھا کہ بھئی اظہار کیسے کیا تھا دولوں کریٹیو لوگ ہیں کوئی مختلف طریقے سے کیا تھا یا روٹین میں کہ بس نہیں مختلف طریقے سے میرے ابنوں سے مل لو نہیں امان کو بتے کہ مجھے اسلامباد کتا پسند ہے اور اسلامباد میں ایک وہ سپورٹ جس کے بارے میں میں ان کو اکثر بتاتی اسلامباد کراچی سو ان کو میں بتاتی تھی کہ وہ ایک سپورٹ جہاں پہ ایک جگہ ہوتی جہاں آپ اپسیٹ ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں یا کچھ سوچنے جاتے ہیں تو وہ دامنے کو جاتے ہوئے بیچ میں راستہ آتا ہے بیچ اوک بیچ اوک سے اوپر جرزے ہیں آپ بیچ اوک تو یوں نو ہم پہ نیچے لٹکا کے ماؤنٹن پہ بیٹھ جاتے تھے تو میں نے ان کو بتاتی تھا پھر ایک دفعہ جا کے میں نے ان کو دکھایا ہے کہ ہم یہاں بیٹھتے تھے and we sat there for a bit تو انہوں نے مجھے وہاں بے پروپوس کیا تھا اے ویڈیوہ اے اس کے لئے منڈے بڑے کابل اندھیا پتا ہوں دہا مجھے رہے کسے ہاں کرنے ہوں ہم یہاں کٹرانے ہوں شام پسند ہے ٹرولز بہت ہماری عوام بہت زیادہ ججمنٹل ہو گئی ہے let people be, let them live their lives آپ اپنا کام کریں آپ کی زندگی میں اتنا ٹائم ہے آپ دوسروں کے بچے رہے ہیں اچھا دنداسا وہ کیا ہوتا ہے ہاں وہ پتا تھا اس لیے تو پوچھا ہے دنداسا ہوتا ہے ایک مجھے گیس کرو دنداسا کیا ہوتا ہوگا گداسا تو مجھے پتا ہے گداسا وہ نہیں ہوتا مولانو مولانا مارے اس کو کیا کہتے ہیں گنداسا کہتے ہیں ماشاءاللہ oh my god آپ کی علیت پر اچھی ہے آپ کہتے ہیں اس کو سپل کیسے کر رہی ہے گاف نون ڈال علیت گنداسا وہ یہ ہے گنداسا وہ ہے گنداسا ڈال کے ساتھ اچھا ڈال ہے وہ ڈال ہے ڈال ہے I was close ڈال میں کونسا کو بڑا زمین آسمان کا فرقہ لیکن دنداسا کیا ہوتا ہے دنداسا بتاؤ بھی کیا ہوتا ہے دنداسا بسی کیلئے کان میں جب آپ کے خالش ہو رہی ہیں تو آپ کان میں لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں دنداسا کوئی سمجھانے والی بات کیا کرو کان میں خالش کیا ہوتا ہے ایر بھڈ نہیں ڈال میں تنگ کر رہا ہے آپ دنداسا ایک برینڈ ہے جس کے آج کل پس بڑے مشکو ہو رہے ہیں آج ڈال وی کے اور اس کے ایسا کوئی برینڈ نہیں دنداسا نا ایک چھالسی ہوتی ہے چھالسی ہوتی ہے نیٹ سکن کہلو درخت کی اس سے دانت ساف کرتے ہیں دن داسا مسواک ایک تو وہ مسواک نہیں نہیں مجھے نہیں بتا مجھے نہیں بتا مجھے جاننا ہے مجھے یوز کرنا ہے مسواک جیسی چیز ہے مسواک ہی طرح کی ایک چیز ہے جو اورگینک ہے اور جب آپ دانتوں میں بلتے ہیں دانت ساف ہو جاتے ہیں اس میں کمال یہ ہے کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ ہوتوں پہ بھی آتا ہے پرانے دور میں لڑکیاں اس کی لپسٹک بنا لیا کرتے ہیں جب لپسٹک نہیں تھی نا لپسٹک تو میرے دور میں لپسٹک ہیں اور لپ گلاس بھی ہیں اوہ مائی گاڈ کریلے یس اچھا جی لاف کریلہ بندہ پہنچے کریلے آلا پچھاڑے آ جانا کراچے کریلے سے کہتا ہے خیال یہ ہے کہ جو ہمارے میوزک کے اور مزاہ کے دوست تھے نا ان کو کریلے گوشت بہت پسند ہوتا ہے یہ اس سنس میں کہتا ہے یہ مجھے پسند یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ نہیں تھا پتا نا آپ کا آرٹسٹوں کی خاص ڈش ہے یہ یہ ہمیں بھی نہیں تھا پتا یہ شاہ جی نے بتایا لسی میٹھی والی میٹھی والی پسند ہے ساگ جلیبی بڑی دیسی قسم بھی کڑی ہے کافی زیادہ بہت ایم ایمانگس پوڑی بیچز کہاں کے دیکھیں ہمارے پاکستان میں تو بہت خوبصورت بیچز ہیں اگر ہم ان کو منٹین کریں کراچی کا تو ہم نے حالی خراب کر لیا ہے گڑانی والا بہت خوبصورت ہے کراچی میں سمیانی اور آگے نتھیا گلی والا بیچ بہت پیارا ہے نتھیا گلی نتھیا گلی بھی ایک بیچ ہے جو نیوی کے اندر آتا ہے اچھاشا کیونکہ جاہی رہا ان لوگوں نے منٹین کیایا ہے کڑن نوف کییا ہے تو بہت اچھا منٹین نہیں ڈیدائی ایک ڈی دیگے مای فیوریٹ بیچ اب ایم اپ انٹل ناو مالدیو ناو ناہ ناو 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 شبکلی مان کے ساتھ'dی مان بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے کوئی کہنے سامیں کہنے خو이� Air بیچ بش님이 جانے شدید نا پسند شتر مرغ مور مگر مچ شدید نا پسند پراندہ پراندہ کیسے گھتے ہیں پراندہ جو بالوں میں لگتا ہے چھوٹی کے ساتھ بام لیتے ہیں سلو کلاپ ہونی جیس پر پتا ہے پراندہ کیا وجہ ہے کہ آج کی جو نسل آپ جیسی جو بچیاں ہیں وہ اس طرح سے پراندے آپ فارور کٹنگ چل گئی ہے نہیں ہم ابھی بھی پریفر کرتے ہیں لگانا صرف فلموں میں پنجاب کا جب ہم کلچر دکھاتے ہیں گاؤں کا وہاں تک محدود کر دیا مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ہماری عید کا ایک وہ ہوتا تھا یا چاند رات پر پر پراندے لگا لو یا دوسرے دن پہلے دن لگا لو آپ صحیح کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں but now that you've put it in my head I will incorporate it very good very good I think they're beautiful yes yes کانچ کی چوڑیاں yes کانچ کی چوڑیاں وہ تو میں ابھی بہت پہنے اچھا very good lipstick yeah eye shades yes okay سفر کے لیے alto گاڑی ملہ particularly alto ہوں ہاں ہاں یا نہ ہاں ٹھیک ہے اگر alto ہے تو alto اگر alto ہے تو alto ہی ٹھیک ہے civic یہ بھی صحیح ہے پرادو کچھ خاص میں پسند نہیں ہے پرادو لیکن چلیں ٹھیک ہے اچھا آپ کو دیں Lamborghini of course oh yes حلیم yes ہاں تو اب تک آپ سمجھ گے ہاں دلکل دیسی دیسی لڑکی گولگپے yes آن دے ہو double yes double yes بھنڈی yes بھنڈی کس کو نہیں پسند ہوگی بھا بھا عروی yes لیمو اور حری مرچوں کے ساتھ سبحان اللہ کیا کہہے ہیں بھئی سبحان اللہ چلو اٹھو روٹی کھان چلیئے کوکلا شپاکی نہیں پتا آپ کو میں بتا ہوں آپ غلط بتا رہے ہیں ابھی کوکلا شپاکی جیسے کھانے گا ہے جی نہیں نہیں جب اس کو روغنی نان کے ساتھ کھاتے ہیں کوکلا شپاکی ہم آپ کو شو میں نہیں بتائیں گے یا آپ کو پبلک بتائیں گے کہ کیسے کھاتے ناظرین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے مخفق بات آپ ساتھ ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں one and only مریم نفیس اور آپ انہیں ضرور بتائیے گا کہ کوکلا شپاکی جو ہے وہ کیسے کھایا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوبر دستا بھنڈی چھپاکی نہیں وہ تو بات پہ ہی سے کہیں چلے گی کہ the right word is چھپاکی کوکلا شپاکی جیسے کھاکی welcome back welcome back ناظرین زورد دست میں ایک بات پھر خوش آم دید ہماریم نفیس صاحبہ اور مریم ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے catharsis کوئی گلٹ کوئی ایسی بات جو مریم سوچتے گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہو گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو میں نے ایک دفعہ I was going through something else اور اس کے وہ back of the mind میرے وہ چیز تھی لیکن میں نے وہ نکال کسی اور شکس پہ دی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا شاہیے تھا I'm still in touch with the person and we've resolved it but I think کہ وہ اس بچارے کا بنتا نہیں تھا مگر ابھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ غلط ہو گیا ہاں مطلب کی آپ نے اس سے کہا بازرت کی ہاں of course I'm very quick to say sorry if I want people in my life تو میں جا گیا اگر اس کی بھی غلطی ہوگی میں کہوں گے اچھا تم نے ہی کیا تھا مجھے برا لگا but I'm sorry if I reacted different لیکن بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتنی سنسٹیف ہیں کہ ایک معاملہ ہوا resolved بھی ہو گیا آپ نے معذرت بھی کر لی پھر بھی آپ کو رہتا ہے کہ نہیں ہونا میں تو بہت رون بھی ہر بات بہت اچھی بات اور جب کوئی ایسی چیز مریم جو زندگی میں again regret ہے کہ نہیں ہے guilt ہے کہ نہیں ہے مگر آپ کی خواہش ہوگا کہ یہ کاشی ڈیلیٹ ہو جائے حافظے سے زندگی سے ہاں اسی بہت ساری چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ ہو جائے یہ اپیسوڈ پتہ نہیں کیوں ہوا نہیں ہونا چاہیئے تھا ہاں ایسے تو ہوتے ہی رہتے ہیں آپ کے ایکسز ہوتے ہیں ہاں 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 کہتے ہیں کہ کیوں کیا what was I thinking bro تو ہاں ہاں most definitely بہت چیز ہوتی ہیں ہاں ہاں happiest moment مریم نفیس کی زندگی کا ایک آنٹی تھی انہوں نے مجھے یہ بولا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں انہوں نے پوچھا میری اممہ کا نام لے کے کہ تم کہیں اس کی بیٹی تو نہیں ہو میں نے کہا کہ جی میں ان کی بیٹی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پچھلے تین چار گھنٹے سے دیکھ رہی ہوں اور مجھے لگا کہ تم اسی کی بیٹی ہو تو I think that was one of the way that stayed with me کیونکہ ہم اس وقت ایک فیلانترپی کام کر رہے تھے سو ان کو کہیں کوئی خیال آیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں اور میرے دیمان میں تھا کہ یہ شایئی اسی کی بچی ہے تو I think that is one moment حالکہ دیکھو بلکل کتنی ایک سادہ سی بات ہے سادہ سی بات ہے سادہ سی اور الگ سی بات ہے stayed with me مجھے لگا جیسے آپ کہیں گی کہ سب سے happiest moment وہ تھا جب میں وہ سینٹر پوائنٹ پر اوپر گئی وہ مری میں you know اور میری شایدی ہو گیا اور میری شایدی ہو گیا اور آمان نے مجھے کہا مری نہیں تھا بس آمان will you marry me Mariam جنہی لگتا کہ شایدی آپ کی لائف کا کوئی ایسا بینچمارک ہوتا ہے of course آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے you get to be with the person who you love but آمان سا مبارک ویتو زیوی سا دیر گئی یا دیکھو اس سیگمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ میں یا کوئی چاہتا ہے وہ جواب گئی اس کی بیوٹی یہ ہے کہ ہر شخص کا زندگی کو دیکھنے کا ایک اپنا الگ انداز ہے وہ سامنے آتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مریم نے وہ بات شیئر کی جو ان کے نزدیک سب سے happiest moment سب سے غمگین لمحہ آپ کی زندگی جب کوکو گم گئی تھی کوکو میری ڈال گئی اچھا اور کتنی چھوٹی تھی ہاں یہاں یہاں ہاں کتنی چھوٹی تھی وہ کوکو تھی تین سال کی تین چار سال کی اور آپ کتنی بڑی تھی سو زیادہ پرانی بات نہیں ہے دو تین سال پرانی بات ہے تو تو that was very upsetting for all of us وہ 52 hours پتہ نہیں ہم نے کیسے گزار رہے ہیں مشکل تھے وہ بہت مشکل تھے وہ وہاں ویہاں I think مجھے ڈراموں میں جب رونا ہوتا ہے نا ویسے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم گلیسرین ڈال لیں کچھ ایسا کر لیں بہت اگر مجھے رونا رونا پر فارم کرنا ہے نا تو میں اپنے آپ کو وہ والا ڈپریشن دیتی ہوں پاکستانی عوام کو پیٹ فرینڈلی کرنا چاہتی ہیں کہ اگر ڈاگز ہیں کیٹس ہیں تو وہ جو لوگ کہتے تھے نا ہٹو اور ہٹاؤ وہ سب I think کہ ہمیں اپنے اندر سے وہ نکالنے کی ضرورت ہے جب ملی تو کیا کیفیت تھی مریم کے ساتھ اوہ اللہ that was very traumatizing but of course that was مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید اللہ میاں کا اتنا شکر جو ہے نا پہلے اور اس کے بعد نہیں کیا جتنا اس دن اس وقت میں کیا تھا so that is something that's very بعد میں بھی کرنا ہی چاہیے ویسے اب مجھے خیال آرہا ہے but yeah اس سے پہلے اتنا شکر نہیں کیا تھا تو کوکو نے بتایا نہیں کہ وہ کہاں گئی تھی نہیں لیکن ہمیں ویسے پتہ چل رہا تھا کیونکہ کوکو ایک وہ واحد وہ ایک شیدزو مالٹیز کا مکسچر ہے so she's like a white color کا fluff ball تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ تو ملے گی ہی نہیں آپ کو اور ہم کہتے تھے ہم بھی ڈھونڈ کے رہیں گے پورے اسلام آباد میں اس کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے OLX پہ اس کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے پلیٹ فارمز پہ سارے سوشل میڈیا پہ لوگ اور ہمارے دوست بہت لوگ کوکو کو ڈھونڈ رہے تھے بہت لوگ سیفٹی کی کیمرے جو لگے میں شہر میں وہ بھی کوکو کو ڈھونڈ رہے تھے ہم کہتے تھے ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں گیارہ ملکوں کی پولیس کوکو کو ڈھونڈ رہے ہیں بہت بڑنا کوکو کو ڈھونڈ رہا تھا اب بھی ہے کوکو ابھی بھی ہے کوکو میں پاس اور اس کے بعد ایک اور اپیسوڈ بھی ہوا تھا کہ کوکو گھر میں ہی بسٹر کی نیچے چھپ گئی تھی کھیل رہی تھی لیکن آواز نہیں دے رہی تھی کچھ بتا نہیں رہی تھی تو سب کو لگا دوبارہ گم گئی ہے اور یہ میری شادی کے بعد ہوا ہے تو میں کراچی میں تھی اور مجھے یاد ہے کہ جیسی فون آیا نا آئی فینٹڈ مطلب یہ پھر سے کیسے ایسا ہو سکتا ہے بٹ اللہ کا شکر ہے وہ گھر میں ہی اممہ کی بسٹر کی نیچے تھی اب اپنی والدہ سے زیادہ نزدیک ہیں والدہ سے ہمارا ایش ڈیفرنس بہت زیادہ نہیں ہے تو ہمارے بیسٹ فرینڈ ہمیں تینوں بہت خلوز ہیں دوستی میں ریلیشنشپ میں ریڈ لائن کیا ہے مریم نفیز کی ڈس ریسپیکٹ ڈس ریسپیکٹ ڈس ریلیشنشپ میری پیرنس کے ساتھ میں اپنی اممہ کو بھی بولتی ہوں کہ دوستی آرہی اپنی جگہ میں آپ کی بیٹی ہوں سب کچھ اپنی جگہ کیونکہ انہوں نے کبھی مارا نہیں اس قسم کی کوئی چیز نہیں یہ ایک باؤنٹری ہے جیسے اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ اوہ اچھا بی بی کب ہو رہا ہے اور شادی ہو گئی ہمارے خاندان میں ایسی باتیں نہیں ہوتے کہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی آپ نے شادی کی ہے that's a boundary that we shouldn't cross میں نے بھی ایک دن اپنے اببائی سے کہا میں نے کہا یہ میری زندگی ہے میری زندگی کے فیصلے میں خود کروں گا میری مرضی ہے کہ میں نے کس سے شادی کرنی ہے یہ میری ریڈ لائن ہے اببائی نے وہی ریڈ لائن کرس کی تھی لائی جوتھی تھی پتر میری لیے یہی ریڈ لائن سے ہاں انہوں نے پانج ماریاں نے ایک اگنیا سا ہاں ایسے کسی ہاؤس ہول میں پیدا ہوتی بڑا مزا ہاتا ایسے ایسے ریبلیوس ہی ہو جاتی جوتا تو میں نے آپ کو نورمل بات بتائی ہے ساڑھے رشتہ دارتے گال کر کے مار دیں مریم ہماری فیملی ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے آنکھی جو عورتیں ہیں وہ بہت سیکیور ہیں وہ سب کی سبھی ماشاءاللہ آپ ان کو کسی بھی چیز پر انسیکیورٹی نہیں دے سکتے جیسے جب میں نہیں نہیں آئی تھی لوگ مجھے کہتے تھے جب کیا این اپنی ناک ٹھیک کراتھ نہیں میں اپنی ناک ٹھیک کرانوں全ño یہ اللہ می με نے ایسی بنائی ہے جبکہ مجھے سنوسائیٹس ہے گوڑ THEυจะ دکٹر نے بولا کہ میں نے اپنی سنوس کو پڑی پر پر پاس کرنیں یہ verschiedene ہ 31 میں نے کہا میں آپ رہے ٹھیک کروں کی� خدا نہ خاستہ لوگ نے عمåt کو بھی بولا اپامان کبھی نہ ہو آپ کا تکلیتز این تو مجھے ٹھیک کرنا یہاں نہیں کرا سکتی سائنسائٹس کا تو میں نے کہا میں کیوں کرا ہوں بھائی میرے نصیب میں جتنا رسک ہے مجھے اتنا ہی ملے گا اس ناک کے ساتھ نہیں ناک کے ساتھ doesn't matter وقت اکالا آپ تشیف لائیں یہ بہت اچھا لگا I had a great time thank you so much thank you guys thank you so much ناظین یہ تھا آج کا زبردست اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کیجئے کا اجازت دیجئے اللہ